اسلام علیکم میں ہوں سمیرا آپ دیکھ رہے ہیں کوکنالوجی ہوم میڈ پیزا کی سب سے آسان ریسپی لے کر حاضر ہوں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ انشاءاللہ گھر پہ ہی پیزا بنائیں گے سستہ بھی صاف سترہ بھی اور اپنی مرضی کا بھی اگر ابھی تک آپ نے کوکنالوجی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سبسکرائب چپ سے میں نے گھر پہ بنانا شروع کیا ہے میرے بچوں کو باہر کا پیزا اچھا ہی نہیں لگتا آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا چلیں شروع کرتے ہیں پیزا ڈو کے لیے آدھا کپ نیم گرم پانی میں ایک چائے کا چمچ ڈرائیز ایک چائے کا چمچ چینی اور آدھا چائے کا چمچ نمک ڈال کر پانچ منٹ کے لیے رکھ دیا دو کپ میدہ لیا کارنیم گرم پانی میں جو مکسر تیار کیا تھا اس کو اس میں ڈالا اور اچھے طریقے سے گھوند لیا دو کھانے کے چمچ آئل ڈال کر دوبارہ سے گھوندا تھوڑا تھوڑا پانی لگا کے بلکل سوفٹ گھوند لینا ہے اور کسی کپڑے سے دھام کے اس کو اچھے طریقے سے آدھے گھنڈے کے لیے رکھ دینا ہے پیزا سوس کے لیے دو بڑے سائز کے ٹاماتر لیے کٹا اور اس کا پیسٹ بنا لیا پین میں دو کھانے کے چمچ آئل لیا ٹاماتر کا پیسٹ ڈالا ڈیڑھ کھانے کے چمچ دھڑا مرچ ڈالی ایک چائے کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ چینی دو کھانے کے چمچ ٹاماتو کیچپ ٹال کے اس کو اچھے سے پکا لیا پیزا سوس ریڈی ہو گیا نیکس ٹاپنگ کے لیے آئل لیا چکن سریپس ڈالی ایک چائے کا چمچ گھٹی ہوئی لیسن لی ایک چائے کا چمچ سرخ میرچ آدھا چائے کا چمچ نمک اور ایک کھانے کا چمچ اور گیاں نو مکس کیا اور اس کو اچھے سے پکا لیا پیزا دو کو گول بیل لیا پین کو تھوڑا آئل لگا کے دو کو پھلا دیا پیزا سوس کی لیئر لگائی چیز کی لیئر لگائی اوپر سے جائے گی چکن ٹاپنگ دوبارہ چیز کی لیئر لگائی اور سب سے اوپر آلیبز لگائے اوون کو ٹو فیفٹی ڈگری پر ٹین منٹ کے لیے پری ہٹ کیا اور بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیا ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور ٹیسٹی پیزا ریڈی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا آپ بھی باہر سے پیزا کھانا مل جائیں گے بہت خوبصورت اور ٹیسٹی پیزا کھانا مل جائیں گے